بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد القرنین ہے اور آپ اگر میرے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکلائب کیجئے تاکہ میرا جو نئی آنے والی ویڈیو ہوں آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اب ہم بات کریں گے پاکستان طریق انصاف کی سیاست کے اوپر پاکستان طریق انصاف ایدہ پارٹی 36 سال کے بعد آج کس مقام پر کھڑی ہے کیا وہ ایک ایسی جماعت بن پائی ہے کہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے جہاں پر پاکستان پیپرس پارٹی ہے جنہوں نے لاتھیاں کھائیں جنہوں نے کے لیڈران جہاں پر شہید ہوئے ہر دور کے اندر وہ چاہے کوئی آمر ہو چاہے کوئی اور سیاسی جماعت ہو وہ ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں کیا اب پاکستان طریق انصاف بھی اس لیول تک پہنچ پائی ہے آج ہم بات کریں گے یہ جو پاکستان طریق انصاف کا جو لانگ مارچ ہوا ہے اس میں جو پاکستان طریق انصاف کے برگرد ہیں ان کا سٹیمنی کی بات کریں گے ان کی سٹرگل کی بات کریں گے انصاف چیزوں کو پر دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر پورا اترے ہیں اگر ہم اسلامباد کی بات کریں تو اسلامباد کے جتنے بھی لوگ تھے جن کو ہم لوگ برگر کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے وہ صرف ٹویٹر اور فیس بوک اور سوشل میڈے کو بیٹھ کر پاکستان طریق انصاف کو سپورٹ کر دیں بین ہی نکل دیں یہ پہلی دبا ہوا ہے انہوں نے لاتھی چارج گیا آنسو گیس ان کے اوپر استعمال کی گئی تک ان چالی سے پچاس ہزار شہل استعمال کیے گئے وہ وہاں پر موجود رہے پورے بیس گھنٹے تک وہاں پر جو لڑائی رہی پولیس کے ساتھ رینجر کے ساتھ وہ وہاں پر اپنے لیڈر کے انتظار میں کڑے رہے یہ ایک ایسا ٹیسٹ تھا جو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک پاکستان طریق انصاف کے پینڈی اور اسلام آباد کے جو ورکہ رہے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کی پی کی بات کریں تو پاکستان جو اس طریقے جو یہ لانگ مارچ تھا اس کے اندر چار پانچ مین بندے کا جو تھے جن کا جو سب سے زیادہ کردار تھا پہلے نمبر کے اوپر پرنیس خٹک صاحب جن کا پہلے سے دوہزار چودہ میں وہ مابرسین رہے تو ان کا ایک تجربہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور جو آگے ہنڈلز ہیں ان کو کس طرح سے ہٹائی جا سکتے ہیں اس کے پورے پرن کو ایزیکیوٹ کیا جو نوجوانوں کو بھی لیڈ کر رہے تھے وہ عاطف خان ہے جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اس کے علاوہ عمر ایجو جو ہری پور سے ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا وہ ان کو ان کے اوپر لاتھی چارج ہوا وہ ابھی تک بھی ہاسپیٹل میں ہیں ان کی طبیعت خراب تھی اس کے علاوہ دیوانہ نولی عمر امین گنڈا پور وہ پچھلے لاغ مارک میں بھی سب سے آگے رہے ہیں اب اس دبعہ انہیں پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اس طرح کی ہرڈرز کو کراس کرنے میں ماہر ہیں وہ اپنے ساتھ بہت سارے بندے لے کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ڈی ای خان کے ایک اور امینے ہیں دوسری سیٹ سے جس نے فضل الرمان صاحب کو ہرائے تھا وہ شیخ عبون صاحب وہ بھی آئے ہیں اور وہ بھی اچھے خاصے بندے لے کر وہ اس طرح کی اگریسیو نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ بھی آگیا گے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیالکورٹ سیالکورٹ کی یہ کہنا چاہیے کہ سیالکورٹ کے لوگوں نے واقعی ہی اس جو ٹائم ہے یہ جو لانگ مارک ہے جو دو تین دن تھے انہوں نے ثابت کہے ہیں کہ وہ واقعی اب پاکستان طریقہ انصاف کے ایسے برکر ہیں جو کسی بھی لڑائی کے لئے تیار ہے انہیں سب سے اہم مارا لوں ڈار برادرانت اوہ ڈارو یا عثمان ڈارو یہ سب سے آگے اس کے ساتھ سید امت بھلی جو انہیں سیونٹی ٹو کی جو پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں وہ اس کے بعد ان کے ساتھ دلاور مرزا دلاور بیگ مرزا یہ وہ نور تھے اور اس کے بعد سوری بھے مجھے کہنا چاہے جو نیس سیونٹی فور کے جو غلام آباس صاحب ہے وہ بھی بالطریقہ انصاف کی جتنے بھی وہاں پر نیشنل اسمبلی کے جو پرانے ٹکٹ ہونڈر سے جو امپیز تھے وہ سارے لوگ سب سے اہم تھے اور انہیں خوب سٹرگل کی اور انہوں نے کوشش بھی کی اور وہ پہنچے بھی ہیں اس کے بعد ہم لاہور کی بات کریں سوری لاہور کے اندر سب سے مین تین بندے ہی تھے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کرونا کے دور میں سب سے زیادہ ایکٹیو رہی ہیں خود کینسر پیشنٹ ہے وہ اب بھی وہ کینسر پیشنٹ ہے لیکن جس طرح سے وہ پچیس تاریخ کو لاہور میں نکلی ہیں اور جس طرح کا پولیس نے ان کے ساتھ تشدد کیا اس کی گاڑیوں کے شیشے توڑیے اور وہ اپنی ٹوٹی وینڈ سکرین کے ساتھ پھر بھی گاڑی چلا دے ہوئے آگے بڑھتے گئیں یہ انہوں نے خوب سٹرگل کی اور وہ لاہور کی سب سے بڑی وینر ہیں اس کے ساتھ دو اور بندے ایک حماد عظر صاحب وفاقی وزیر رہے ہیں میعظر صاحب کے وہ بیٹے ہیں وہ پرانا سیاسی خاندان ہیں لیکن حماد عظر صاحب خوب لڑے ہیں وہ بھی بارحال کسی حد تک آگے پہنچن میں کامیاب ہوئے ہیں اور آخر میں وہ اس دن عمیران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ جو لاہور کی جنرل سیکٹری ہیں سبیر نیازی یہ ایک ایسے نوجوان ہیں جو برسان طریقے ساتھ سے بہت عرصے کے ساتھ ہیں وہ ایم پیئے کا وہاں پر الیکشن بھی لڑے تھے تک بھی 65000 گوڑ بھی لے تھے وہ الیکشن ہار گئے تھے اس جنرل الیکشن کے 2018 کے اندر لیکن وہ اب بہت پاپولر لیڈر کے طور پر لاہور کے اندر مانے جا رہے ہیں علیم خان صاحب کے جانے کے بعد کھوکا جو اسد کھوکا رہے ہیں ان کے جانے کے بعد یہ جو زبیر نیازی اور حماد عزر صاحب یہ جو بڑھ کر آگے ہیں یہ طریق انصاف کا سب سے بڑا حساسہ بن گئے ہیں اس کے ساتھ جو ریوینڈ والی سیٹ سے جو ایم اے کے امید ہوا رہے ہیں گجر صاحب خالد محمود گجر صاحب وہ بھی سب سے پیش پیش تھے بارہ یہ تین چار مین بندے ہیں جو لاہور میں جنہوں نے پوری انتظامیہ کو تگنی کا ناچنا چاہیا اور وہ آگے بڑھنے میں کامیاب رہے ہیں رکافٹیں ہٹائی انہوں نے یاسر گلانی صاحب جو شہادرہ سے ایم پی ہیں یہ سارے وہ لوگ تھے جو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سعود پجاب کے اندر سعود پجاب کے اندر تین سے چار مین لیڈر تھے جو اس پوری سٹرگل میں پیش پیش بھی تھے وہ نظر بھی آئے وہ لگ بھی رہا تھا وہ ایک ایسی وہ واقعی مران خان کے ساتھ مران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پہلے نمبر کے اوپر آون آباد بپی صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں سعود پجاب کے جو کہ صدر صاحب تو وہ ایسی گم تھے جو خسروبختیار صاحب ہیں اعتراض یہ ہیں ان کے ساتھ جو تھے وہ در تاج گل وزیر اور ان کے میاں حمی و رضا یہ وہ لوگ تھے جو دو تین دن پہلے بارال پہنچ گئے تھے اپنے کچھ جو ان کے ورکرد ہیں جو ان کی پوری ٹیم ہے وہ اس کے ساتھ پہنچ گئے تھے اور ان کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں غزیفہ قاسمی ہے اس کے بعد وہ محمود بھٹی صاحب ہیں سعید پراشا ہیں اے سوری اگر میں کسی اور کے نام بھولا ہوں وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں پرسنی جانتے ہیں وہ وہاں پر موجود رہے ہیں اس کے روح بہت سے ایسے لوگ تھے جہاں پر جو ٹی جی خان میں جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا نئے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کے مطابق تک بہن فیفٹی ون لوگ اکاون جو بندے تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور کسی کو باول پر میں جا کے ان نے بند کر دیا کسی کو خانے وال میں جا کے بند کر دیا جو آج بھی ابھی بھی ان کو جن کی دمانتے کرا رہے ہیں جو پاکسان طریقہ تاقل ہو گیا اس کے نواز یہاں سے سردار عیمد خان نیازی ہیں ڈی جی خان سے وہ بہت ایکٹیو رہے ہیں اس کے بعد پی پی دوزاٹھاسی سے جو متفقہ امید ہو آ رہا رہا تھیں وہ علی محمد خان کھلو وہ بھی بڑے پیش پیش تھے اس کے علاوہ چوٹی زینی سے سردار عیمد خان نیازی کے جو قزن ہیں جنہوں نے جنرلہ الیکشن میں شباز شریف صاحب کو بڑی بھاری اکثریت سے شکست دی وہ واقعی ہی ایک اس پورے پیرٹ کے اندر ہے جب سے طریقہ ادھا میں تمہارت آئی ہے اور آج تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور دل و جان سے کھڑے ہیں اور انہیں بہت محنت کیے ان کے بندے بھی وہاں پر پہنچے ہیں محمد خالہ غاری سردار محمد خالہ غاری وہاں پر موجود تھے آنسو گینس کا جب استعمال کیا گیا وہ وہاں دیکھے جا سکتے تھے لوگ وہ اپنے ورکر کے ساتھ تھے اس کے بعد مارس عجاب سہنچینہ صاحب تھے ڈی جی خان سے یہ سارے وہ لوگ تھے جو پاکستان طریقہ انصاف کے مین اساسات تھے اور اب بھی ہیں کیونکہ جو پارٹی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہر جو ورکر ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں جاتا اب ڈی جی خان سے کتنے لوگ ہیں جو ایک تو پتہ بھی نہیں تھا وہاں پر کتنے دن میڈنا تھا کتنے لوگ جاتے ہیں لیکن بہرحال آپ ایک نمیندگی ہوتی ہے اور ان لوگوں نے سعود پجاب سے واقعی ہی نمیندگی کا حق ادا کیا اور ہاں راجنپورک کے جو دلائی صدر ہے راجہ سوری میں نے نام بھی بڑھ رہا ہوں راجہ صاحب وہ وہاں پر موجود تھے بہرحال یہ وہ ہیروز ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی اس پوری جو لانگ مارچ کا دو تین دن کا جو ٹائم تھا اس میں ہیرو بنکا سامنے ہیں سب سے زیادہ ہیرو میں جانا سمجھتا ہوں وہ عورتیں تھیں وہ بچے تھے وہ بڑے تھے وہ ڈیسیبرڈ ڈیفرنٹلی ایبل جو پرسن سے وہ وہاں پر دیکھے گئے ہیں ان سب میں ان لیڈران کا بھی بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور وہ آخری دن تک آخری ٹائم تک وہاں پر رہے بیس بیس چوبیس چوبیس گھنٹے کی شیلنگ کے بعد پھر بھی ان کا جذبہ مان نہیں پڑا وہاں پر موجود رہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گلگے بس ساتھ سے تو خالد خرشی صاحب جو سیم صاحب ہیں جو راجہ جلال صاحب ہیں جو گورنر صاحب ہیں کرسکباز جو آزاد کشمیلوی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو نئے وزیراعظام ہے سردار علیہ صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے بارہ اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک میں فلی نہیں کہہ رہا کہ وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر واقعی ایک ریزیسٹس والی پولٹیکس کی یہ احامی ہو گئے ہیں یہ دارہ دار کر سکتے ہیں لیکن بہرحال کسی حد تک اب وہ اس طرف بڑھ پڑے ہیں کہ جب بھی کوئی ریاستی جبر ہوگا ان کی پولٹیکس کے آگے اگر کوئی بھی آیا تو وہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اس طرح جو باقی پارٹیز ہیں ان کی سیاست کو برباد کریں گے اور ان کا کردار دیکھیں گے